بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پوراں مندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر ناظرین سینئر انکر حامن میر نے پاکستان کے صحافتی میدان میں گزشتہ تیس برسوں میں بے شمار شرمناک اقدامات کیے جن میں کئی ایسے شرمناک کالم ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان میں صحافت کو استعمال کیا اور ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا لیکن آج انہوں نے جو مولانا فضل رومان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کا جو انہوں نے انٹریو کیا میرے خیال میں وہ پاکستانی صحافت کا حامن میر کی پوری صحافتی تاریخ کا شرمناک ترین انٹریو اور شرمناک ترین اقدام تھا اس کی وضاحت میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھی کروں گا بتاؤں گا تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ کیسے ایک شرمناک ترین اقدام تھا حامن میر نے تقریباً چھتیس منٹ اور دو سیکنڈ کا یہ انٹریو تھا جو انہوں نے کیا اور اس پورے انٹریو کے دوران جو ہے وہ حامن میر نے مسلسل یہ کوشش کی کہ وہ مولانا فزرمان جو اس وقت مختف جو ہے وہ سیاسی بہرانوں میں پھسے ہوئے ہیں پارٹی کے بہرانوں میں پھسے ہوئے ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ سیف ایگزٹ دیا جائے اس لیے اس ویڈیو کے تھم نیل کے اوپر بھی میں نے یہ لکھا کہ یہ مولانا فزرمان اور حامن میر کی مشترکہ پرس کانفرس تھی کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ حامن میر نے کسی قسم کا بھی کوئی سوال جو ہے وہ مولانا فزرمان سے نہیں کیا حالانکہ ایک سینئر صحافی اور سینئر رینکر جس کا صحافت میں تیس پرس کا تجربہ ہو اس کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہو کہ جو پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے جا رہا ہو جس نے اس میں بڑے بڑے دعوے کیے ہو اور ایک منتخب وزرعظم سے وہ استفاہ مانگ رہا ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو برملہ یہ کہتا ہو کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے اس کو سامنے بٹھا کر اس سے کسی قسم کا کوئی بھی سوالات نہ کرنا بلکہ اس کو میں یہ کہوں گا پنجابی کی زمان میں کے میٹھی تریں جو ہیں وہ انہوں نے ان کی خدمت میں پیش کی اور گزشتہ دنوں جب ہارٹ ٹاک کے اوپر سٹیفن سیکر کا جو ہے وہ اساکڈار کے حوالے سے بی بی سی کے برام ہارٹ ٹاک میں انٹرویو مشہور ہوا تو اس کا حامن میر نے مزاک اڑایا اور انہیں کہا کہ انہیں مواقع نہیں ملتے انہیں بھی موقع ملے تو اس سے سخت انٹرویو کریں آج جو ہے وہ انہیں موقع ملا لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ موقع گمائیا اور بلکل یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے انہیں مار کر ڈانڈ کر ڈبٹ کر جو ہے وہ ان کے سامنے بٹھا دیا اور بڑے ہی منافقانہ انداز میں وہ ہسی بھی ہستے رہے گھبرائے ہوئے بھی نظر آئے پریشان بھی نظر ہوئے یہ پورا انٹرویو چھتیس منٹ کا میں نے بغور سنا اس انٹرویو کے اندر حامن میر جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سینئر صحافی اور سب زیادہ مشہور صحافی اور زیادہ فالورز والا صحافی ٹوٹر کے اوپر گردانتے ہیں انہوں نے جو ایک درجن کے قریب سوالات کیے ان کے سوالات کا آغاز یہاں سے ہوا کہ مولانا شیخ رشید نے یہ کہا ہے دوسرا سوال جب انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا مولانا علی انمین گرنپور نے یہ کہا ہے تیسر سوال میں انہوں نے کہا کہ مختلف وزراء یہ کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا عمران خان نے یہ کہا ہے پھر انہوں نے کہا وزریعظم نے یہ کہا ہے پھر انہوں نے کہا مراد سعید نے یہ کہا پھر انہوں نے کہا نیب نے یہ کہا پھر انہوں نے کہا مولانا شیرانی نے یہ کہا پھر انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی نے یہ کہا اور پھر انہوں نے کہا آخری سوال انہوں نے ختم کیا کہ بلاول بھٹو نے یہ کہا تو گویا ان کے پورے انٹرویو کے اندر کوئی بھی سوال کوئی بھی بات ان کی طرف سے نہیں تھی بے شمار ایسے مواقع تھے جن کے اوپر وہ مولانا فضل عمان کے اوپر سوالات کر سکتے تھے ان سے پوچھ سکتے تھے ان کو کٹیرے میں لاسکتے تھے لیکن ان کے تمام تر سوالات جو ہیں وہ دوسرے لوگوں نے مولانا فضل عمان کے متعلق کیا کہا اس کے اوپر مشتمل تھے اور جواب میں وہ انہوں نے مولانا فضل عمان کو پورا پورا صفائی کا موقع دیا کہ مولانا جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ اپنی صفائی دیں ان سوالات کے جوابات کے اندر گویا واقعی یہ ایک پوری کی پوری پریس کانفرس تھی جو کہ دیکھنے والوں سننے والوں کے ساتھ جو جیو کے ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی تھی کہ مولانا فضل عمان کے انٹرویو کے دوران حامن میر نے جہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک مشترے کا پریس کانفرس کی اہم ترین بات ناظرین اس کے اندر یہ ہے کہ حامن میر اور مولانا فضل امان جو ہیں ان دونوں کے ماضی کے اوپر اگر غور کیا جائے تو دونوں نے جو ہے وہ جنرل مشرف کے دور میں عروج حاصل کیا دونوں نے جنرل مشرف سے بے پناہ فوائد اٹھائے یہ فوائد صرف مالی فوائد ہی نہیں ہو سکتے اگر کوئی اتراز کرے جی کہ بتایا جائے کون سا مالی فوائد ہے یہ فوائد جو ہیں وہ سیاسی اور صحافتی جو ہے میدانوں میں اٹھائے گے مولانا فضل امان نے سیاسی فوائد حاصل کرتے ہوئے متداب مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے کمیابی حاصل کی سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایم ایم اے کس نے بنوائی کیسے بنی اور کس طرح سے جو ہے وہ منڈیٹ کو موڑا اور تروڑا گیا اور اس کے ساتھ کس طرح سے حامن میر مسلسل جو ہے وہ دو ہزار دو کے الیکشن تک اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ جنرل مشرف کی جو ہے وہ تعریفیں کرتے رہے جمہوری حکومت گرانے کے اوپر ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہے میاں نوازشیف کو وہ قدار بھی قرار دیتے رہے اور اس کے بدرے میں انہوں نے صحافت کے میدان میں بے شمار صحافتی فائدے اٹھائے جس میں جو ہے وہ جیو میں ان کی اہم ترین پوزیشن سے لے کے اس کے علاوہ اور بے شمار اہم ترین انٹریوز اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لے کے اس سے پہلے ماضی میں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس صحافتی میدان میں آئے اسامہ مین لادن کا انٹریوی بھی آپ کے سامنے ہے تو اس طرح کے کئی صحافتی مفادات جو ہے وہ حامد میر نے بھی اٹھائے اور سیاسی مفادات مولانا فضل امان نے اٹھائے لیکن یہ جو دونوں سیاسی بلونگڑے یا سیاسی کاکے جنہیں کہا جانا چاہیے جنرل مشرف کے یہ آج عمران خان کے بغض میں عمران خان کے خلاف ایک پیج کے اوپر تھے حامد میر دلچسکترین بات جی ہے کہ جب بھی فضل امان کسی جواب کا کسی سوال کا جب جواب دیتے تھے تو حامد میر کی بیک گرونڈ میں آواز بھی آ رہی ہے ہم ہم جی ہاں ٹھیک ہاں جی ٹھیک کہا غور سے آپ سنیے یہ سارا انٹرویو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے مولانا فضل امان کے ہر سوال کے جواب میں حامد میر ہوں اور ٹھیک ہے کہتے رہے اور دو ایسے مواقع تھے جہاں پہ وہ مولانا بلکہ دو سے زیادہ کئی ایسے مواقع آئے جب وہ مولانا فضل امان سے یہ پوچھ سکتے تھے کہ مولانا فضل امان صاحب آپ اپنے آپ کو ملک میں انسو تہتر کے آئین کا سب سے بڑا جو ہے وہ ماہر گردانتے ہیں تو اس ماہر سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے تھا حامد میر صاحب کو کہ جب مولانا فضل امان گزشتہ برس جو ہے وہ سال دوزار انیس میں یہاں پر دھرنا لے کر آئے یہاں پر بیٹھے رہے اس دوران جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر صاحب جو ہے وہ انسار الاسلام کے کپڑوں کے رنگ سے ملتی جلتی جو وردی کے رنگ سے جو ملتے جلتے کپڑے تھے وہ پہن کر ان کی سٹیج کے اوپر بھی چلے گئے امران خان کے بخص میں وہاں پہ جا کر وہ تقریر بھی فرماتے رہے اور وہ فضل امان کے ساتھ حکومت گرانے کی وہ بھی تاریخیں دیتے رہے لیکن جب فضل امان نے یہ کہا کہ وہ جہاں پر آ کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ چلے گئے تو حامد میر نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آئین کی وہ کون سی شک تھی جس کے تحت آپ کو یہ یقیندانی کرائی گئی تھی کنہوں نے یہ یقیندانی کرائی تھی کہ مارچ میں انتخابات ہو سکتے ہیں تو آپ واپس سے لے گئے اور آج بھی جب مولانا فضل امان نے یہ کہا کہ وہ حکومت کا استفاہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو حامد میر نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آئین کی کون سی شک کے تحت جو ہے وہ جو ملک کے جو منتخف عظم امران خان ان سے وہ استفاہ مانگ رہے ہیں بلکہ جب دو ہزار چودہ کے دھرنے کا ذکر کیا تو وہ بھی حامد میر نے بڑے تذیر کے امیز انداز میں یہ کہا کہ وہ سب کو پتا تھا کہ اس دھرنے کے پیچھے کون لوگ تھے اس قسم کی انہوں نے باتیں کی اور ساتھ میں انہوں نے جب فضل امان سے یہ پوچھا کہ آپ اس دھرنے میں کیسے کمیابی حاصل کریں گے اس کے جواب میں بھی وہ مولانا فضل امان سے یہ سوال بھی پوچھ سکتے تھے کہ اگر وہ والا دھرنہ جو ہے وہ غیر آئینی تھا اس کے خلاف آپ بیانات دیتے رہے ہم اس کے خلاف کھڑے رہے تو آج اگر آپ دھرنہ دیتے ہیں تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ آئینی اور قانونی جو ہے وہ قرار پائے گا مولانا شیرانی کے حوالے سے بھی جو انہوں نے سوال کیا اس میں بھی اس بات کے اوپر مولانا فضل امان سے کئی سوالات کیا جا سکتے تھے کہ ان کی پارٹی کے اندر انتخاب کا کیا طریقہ کار ہے جو کہ تمام پارٹیز مرمول کے اندر ایک جمہوریت کی بات کرتے ہیں گوشتہ ایک جو ہے وہ اتنے زیادہ عرصے سے مولانا فضل امان کیسے امیر ہیں اور اس کی ان کی پارٹی کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو وہ کیسے اڈرس کریں گے یہاں بھی انہوں نے انہیں بلکل سیف ایکزٹ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ملتے جلتی اور بھی کیا ایسی چیزیں دی خاص طور پر جب وہ مولانا فضل امان کی ماضی کا ذکر کر رہے تھے ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ مولانا صاحب نے اسی میں یہ کیا جیل کاٹی نوے میں انہوں نے یہ کیا تو ٹو تھاؤزنڈ کے بعد والا جو ذکر تھا وہ وہ کیوں گول کر گئے کیونکہ ٹو تھاؤزنڈ کے بعد مولانا فضل امان جنرل مشرف کے ساتھ مل کر ملک میں جمہوری جو نظام ہے ان کو ثبت آج کرنے میں انہوں نے پورا کردار ادا کیا اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ وردی میں جو ہے مشرف کو منتخب کرانے کے حوالے سے ان کی مدد کی اس کے ساتھ ساتھ ال ایف او میں بھی انہوں نے جنرل مشرف کی مدد کی لیکن حامد میر نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کیونکہ حامد میر اس پر خود بھی جو ہے وہ ہر طریقے سے اپنا کلم بیچ کر اپنے کالمز کے ذریعے اپنے جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے پورام کے ذریعے جو ہے وہ جنرل مشرف کی مکمل طور پر حمایت کر رہے تھے تو اس طرح ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آج کی جو مشرقہ پریس کانفرنس جو ایک ملک کے جو خود کو ایک بڑا ٹی وی گردانتا ہے اس کے ملکان کو یقیناً جو ہے وہ اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح سے ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر جس کو وہ بڑا ٹی وی چینل کہتے ہیں انہوں نے ناظرین کے ساتھ دھوکہ کیا اور انٹرویو کے نام پر جو ہے انہیں مولانا فضل امان اور حامد میر کی ایک مشرقہ پریس کانفرنس جو ہے وہ دیکھنی پڑی اور سننی پڑی صرف اور صرف عمران خان کے بغز میں تو گویا آج ایک مردوہ پھر حامد میر نے یہ بات ثابت کر دی کہ عمران خان کے وہ اس قدر خلاف ہے عمران خان کے بغز میں وہ اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ اس کے اوپر وہ اپنی جو تمام تر صافتی اخلاقیات ہیں تمام تر جو ان کے صافتی فرائز ہیں ان کی بھی قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں اور مولانا فضل امان تو دور کی بات عمران خان کے خلاف وہ کوئی بھی آجائے چاہیے شیطان آجائے شیطان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے انٹرویو کی بجائے اس کے ساتھ مل کر بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک مشرقہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو حامد میر صاحب نہائی تک قابل مضمت نہائی تک قابل افسوس اور بڑا ہی شرمناک اقدام آج آپ نے کیا اور جو چند لوگ جو شاید آپ کو دیکھتے اور سنتے ہوں کیونکہ آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ پاکستان کے ہواڑی آفتہ صافی ہیں آج آپ نے ایک مرتبہ پھر ان کی پیٹ میں بھی چورا گھونپا اور ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے دھکا دیا تو ناظرین یہ تھی آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے تمام تر تفصیلات اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ